اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کہتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں کہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ ایبننگ روٹین شیئر کروں گے جس میں میں نے موسم کے مناسبت کو دیکھتے ہوئے چاہے اور سینڈوچز بنائے تو آئیں اب ہم شروع کرتے ہیں علو کی ٹکیوں ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی تھی جو ہم نے نکان ہی اور ساتھ ہم نے اس کے کچھ سلات لے لی ہے یہاں پہ تیاری لی جا رہی ہے آم کے مرپے کے بنانے کی علو کی ٹکیوں کو انڈا رگا کے ہم نے فرائے ہونے کے لئے رکھتی ہے اور آکے انڈے کو بھی فرائے کر لیا میں یہاں پہ سلات کاٹتی ہوں جو میں سینڈوچز میں ڈالوں کی یہ اپشنل ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں مجھے سلات سینڈوچز میں پسند دیں اس لئے ہمیں ڈالتی ہوں ہم کے مرپے کی تیاری ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپیٹ چاہیے تو میں اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں اپلوڈ کرتوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا آگے پھر ہم نے سینڈوچز بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی ہم نے بریڈ پر سوس لگائی ہے جو میں نے آلڈی گھر میں بنا کر رکھی ہوئی تھی پھر اس پر ٹکی اور ڈالات بغیرہ رکھا ہے ایسے تو آپ گھر میں جو چیزیں میں یسر ہوں انہی سے بنا سکتے ہیں کو ضروری نہیں ہے کہ جو ویڈیو میں بتایا گیا وہ وہ ہی بنائیں پھر ہم نے سینڈوچز کو رکھ دیا توسٹر میں توسٹ ہونے کے لیے میں یہاں پر ساتھ ساتھ چائے بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ موسم اچھا ہے تھنڈا تھنڈا سا تو تھنڈی شام پر گرم چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے لمبے دل کی تکان کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اور چائے کا مزہ تب ہی پورا ہوتا ہے جب ساتھ میں اچھی کمپنی آپ کمپنی کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے وہ چائے پیرنس کے ساتھ ہو سکتی ہے اور دوستوں کے ساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ چائے پیتے ہوئے کپ شپ بھی تو لازم ہوتی ہے تو آپ لوگ پیر چائے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں یا فیملی کو مت پھولیں گا ان کے ساتھ کپ شپ ضرور کیجئے گا سینڈوچیز ہمارے تیار ہو چکے تھے جس کو ہم نے چائے کے ساتھ سرپ کیا اور یہاں پر آن کا مربع بھی آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اپنے بلوگ کو انڈ کرتی ہوں شکریہ آپ سب کا آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہمیشہ خوش رہیے زندگی کے چھوٹے چھوٹے لاموں کا لطف اٹھاتے رہیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک خدا حافظ